دیوالی کو اب کچھ دن شیش بچے ہیں اور دیوالی کے مدنظر بازاروں کی رونک دیکھتے ہی بنتی ہے اس بار کے دیوالی اس لیے بھی خاص ہے کہ کرونا کے بعد اس بار بازاروں میں جم کر شاپنگ ہو رہی ہے اور خریدداری کے لیے بھی کافی روچک سامان بازار میں اپلبد ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس بار کے دیوالی کو لے کر وہ خاصے اتصاہی تھے کیونکہ اس بار بہت سی ایسی آئیٹمز بازار میں ہیں جو کی گراہکوں کو اکرشت کر رہی ہیں اور گراہک بھی اس بار دیوالی پر اپنے گھروں کو سجانے کے لیے جم کر خریدداری کر رہے ہیں آرٹیفیشل فلوڈز، رنگ برنگی لائٹیں، دیئے اور بھی ایسا کئی سامان ہے جو اس بار لوگوں کو اکرشت کر رہا ہے اور دیوالی کے اس شب موقع پر لوگ جم کر بازاروں میں خریدداری کر رہے ہیں میرا نام پوروی ہے دیوالی میرا فیوریٹ فیسٹیول ہے تو میں یہاں پہ ممہ کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوں اور یہاں پہ بہت اچھے آئیٹمز ہیں آپ سب کو ہیپی دیوالی میں دیوالی کے لیے کلرز خریدنے آئی ہوں اور جو ٹولز ہوتے وہ خریدنے آئیں کیونکہ میرے سکول میں کمپیٹیشن چل رہا ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے سے بیس دوں اور سب کے ساتھ مل کے سب سے اچھی رنگولی بنائیں میسیج میں یہی دوں گی کہ سب بس خوش رہے ہیں اگر کسی کا بران رنگ اچھا نہیں کر سکتے تو بھورا بھی مت کریں بس خوش رہے ہیں لکشمی واتا جی کا سمان وہ لیا ان کی فوٹوز پھر اس کے بعد جو سجانے کا ہوتا ہے کچھ گھر پہ بنایا ہے خود ہینڈ میٹ وہ آپ چیک کر سکتے ہو پیج پہ ونگس تو آئیڈیاز کے باقی کر رہے ہیں دل 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 شاپنگ فلورز بغیرہ لے رہے ہیں باقی اور سمان لے رہے ہیں کروکری کا لے رہے ہیں پردے لے رہے ہیں کیونکہ دیوالی پہ سب کچھ نیا چاہیے ہوتا سب کو بس یہی چاہوں گی کہ یہ دیوالی سب کے لیے بہت اچھی طریقے سے آئے اور سب ہی اس کو بہت اچھے سے منائیں گھر پہ اور ہاں پٹاکو کا تھوڑا استعمال کریں دیے زیادہ جلائے کیونکہ جب بگوان شری رام جب آئے تھے تو انہوں نے دیے ہی جلائے تھے ناکی پٹا کے جلائے تھے تو دیوں کا پریوک کریں اور لوکل فور ووکل جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں آپ شاپس وغیرہ سے جو دیے لیتے ہیں وہ تو چلو لے لیکن جو بلکل ایسے گھر پہ خود بناتے ہیں ہینڈ میٹ دیا ان کو پریفر کریں کہ ان کو لے تاکہ ان کی بھی دیوالی جو ہے وہ اچھے سے جائے دیکھو یہ دیپا والی ہے یہ ہمارے ہمارا بڑا پریشیس جو ہمارا فیسٹیول ہے اس میں ہم اپنے گھر کو اس کی سجاوٹ کرتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور ماتا لکشمی جی کی جو پوجا ہوتی ہے جس میں ہم سکھ سمریدی جو گھر کی لیے ہم اس کی پراسنا کرتے ہیں کہ سکھ سمریدی ہماری گھر کی بنی رہے اور یہ بڑا پیس فولی ہمیں اس کو سیلیبیٹ کرنا چاہیے بیکو کریکرز جو جسے کچھ لوگ کچھ سٹوینٹس جو ہیں کچھ بچے ہیں جو ان کو اسی چیز میں خوشی ملتی ہے کہ ہم بم بم کریں گے کریکرز جلائیں گے بٹ اس میں حام رہتا ہے بچوں کو اور تھوڑا سا پولیوشن بھی کریٹ ہوتا ہے تو میں تو یہ ریکویسٹ کروں گے کہ ہمیں یہ یہ جو فیسٹیول ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ بڑا پیس فولی بیٹھ کے گرین اینڈ پیس فولی یہ فیسٹیول جو ہے سیلیبیٹ کرنا چاہیے اور ہمیشہ ایشور سے یہ پراثنہ کرنے چاہیے کہ ہمیں ہماری ہیلتھ جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک رہے ہمارا پریواہ جو ہے ہمیشہ سکھی رہے یہی ویش جو ہم میں سب کے لیے بھی یہی ویش کرتی ہوں کہ سب بھی کی فیملیز میں جو یہ یہ جو دیپا والی ہے ان کے لیے اچھی رہے دیوالی کا لوگ خریداری کر رہے ہیں لوگ لڑیے لے رہے ہیں اور ڈیکوریشن کا سمال لے رہے ہیں اپنے گھروں کو سیانے کے لیے ماتا کی موٹییں بھی لے رہے ہیں لوگ اور رنگولی کر رہے ہیں سبھی آئٹ میں لوگ خرید رہے ہیں اور لوگوں میں کافی دو تین سال کے بعد یہ اچھا توحار منانے کے لیے ٹائم ملتا ہے لوگوں کو پہلے تو کرونا کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے اور اسے کافی لوگوں کو لاز بھی ہوا دکھانداروں کو بھی لاز بھی ہوا اور ہمارے پاس الالہ کے بریٹی آئی ہوئے ہیں لوگ کافی کریداری کر رہے ہیں بھگوان کے بستر بھی لے رہے ہیں دیکھوریشن کا سمال جہاں تر لوگ خرید رہے ہیں اور بندر وال وغیرہ اور یہ لے رہے ہیں اس بار بہت اچھا ڈیکوریشن کا سمال آیا ہویا ہے اور کلرز آئے ہوئے ہیں رنگولی کلرز آیا ڈرائی کلرز آیا سے تھوڑا سا مارکی ٹھوڑی ٹھنڈی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی لوگوں کے اچھ ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کی سزاوٹ کے لیے تو اسمال لے لیں نکل رہے ہیں سارے اپنی وہ بڑی اس ٹائم پہ یہ ہو تاکہ لوگ گھروں میں صفائی کرتے ہیں ڈیکوریشن کا رہے ہیں اسمال لیتے ہیں لائٹے لیتے ہیں کلارز لیتے ہیں بگوان کی مورتیاں لیتے ہیں اور ہمارے پاس بگوان کے کپڑے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں بگوان کے نینے کپڑے لیتے ہیں ان کے لیے ہار لیتے ہیں اور تو جو اپنے گھر کے بڑے بزرگ جن کی جو ابھی دنیا میں نہیں ہوتے ان کے لیے ہار لیتے ہیں لڑیے لیتے ہیں لگ